موسیقی کیا ہے نہیں نہیں دعائیں مانگتے رہے مانگتے رہے اور پھر قرآن کیا کہہ رہے ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ دعا کا خدا کی قسم اتنا مزا ہے دعا مانگنے میں اتنا مزا ہے مسئلہ حلو ٹھیک تو بھی نہیں ہو تو بھی یار اللہ کی دفتر میں فائل جمع کرا دی ہے ان لوگوں نے دعاوں سے ہٹا دی ہے لوگوں کو اللہ پہ اعتماد توقل سے ہٹا دی ہے زکریہ علیہ السلام ساری زندگی مایوس نہیں ہو رہے بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے ذکر رحمت ربی کا عبدہو زکریہ تیرے رب کی وہ رحمت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے بندے زکریہ پر ہوئی اذن آدہ ربہو ندہ انخفیہ اپنے رب کو چپکے سے پکارا کھلے عام کیوں نہیں پکار رہے ہیں اس لئے کہ لوگ کہیں گے بوڑے کو دیکھو کیا کر رہا ہے اولاد کی دعائیں مانگ رہے ہیں ایسی دعائیں چپکے سے ہی مانگی جاتی ہیں نا بھئی کھلے عام مانگ رہے ہوتے مسجد کے نمازیوں سے کہہ رہے ہیں سم مل کے میرے لئے دعا مانگو اللہ مجھے اولاد دے دے نمازی آکے کہتے ہیں حضرت خیریت آپ نوے سال کے سر کے بھال دیکھیں خیریت تو ہے تو اس لئے یہ دعا کیسے مانگ رہے ہیں چپکے ندان قفیہ ربی انی وہن العظم منی اے اللہ مجھے پتا ہے ہڈیاں وہ سیدھا ہو گئی ہیں وشتعل الراس شیبہ بال سفیدی میں بھڑک رہے ہیں ولمکم بی دعائک ربی شقیہ اے اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں یریثنی ویریث من آل یاقوب ایسی اولاد دے دے جو میری اور آل یاقوب کی وارث بنے ایسی اولاد چاہئے واجعلہ ربی رضیہ نیک بنا اس کو پرہزگار بنا اور جب اللہ خوشخبری دے رہا ہے تو حیران ہو رہے ہیں کہ میرے کیسے اولاد ہوگی اللہ نے کہا اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں اسم ہوں یحیاء اس کا نام کیا ہوگا یحیاء تو فوراں اللہ سے کہہ رہے ہیں میرے اولاد کہاں سے ہو جائے گی میں تو بوڑا اور میری بیوی بانج تو اللہ نے فرمایا کہ قد خلقتو کا من قبلو اے زکریہ تو تو کچھ بھی نہیں تھا ایک پانی تھا اس پانی سے میں نے تجھے بنا دیا تو کیا میں تیری بانج بیوی سے تجھے اولاد نہیں دے سکتا پھر حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ کتنے مسائل آئے کتنا بڑا مسئلہ حضرت مریم کے ساتھ بغیر شادی کے حمل ٹھہر گیا میرا کوئی تذکرہ ہی نہ ہوتا کہ مریم نام کی کوئی عورت پیدا ہوئی ہے کیونکہ ایک پاکدامن شریف عورت کو حمل ٹھہر جائے بغیر شوہر کے وہ قوم کو کیا مو دکھائے گی قوم کو کیسے سمجھائے گی لیکن یہ کہیں بھی نہیں کہ چلو اب کسی بابیں ہیں وہاں روحانی ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں شاید کچھ پڑھنے کو بتا دیں وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اللہ سے حمل ٹھہر گیا جب بلادت کا وقت آیا تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے مریم غم نہ کر لا تحزنی غم نہ کر کھجور کے جو تازہ کھجور ہے نا ان کی ٹہنی کو ہلا کے کھجور کھا اور پانی پی اور جب کوئی تجھ سے پوچھے کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا تو اشارے سے کہہ دینا انی نظرت لرحمانی صومن فلن اکلیم اليوم انسیہ کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج روزے کی پہلے زمانے میں خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا چپ کا روزہ میں نے منت مانی ہوئی ہے آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی اور اور ٹینشن لوگ کہیں گے واہ واہ آج ہی روزہ رکھنا تھا ہے بھئی ہے بھئی روزہ بھی آج ہی رکھنا تھا لیکن جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ویسے حضرت مریم کر رہی ہیں بھئی اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے اللہ ہی بچائے گا کہیں نہیں کہ چلو یار کچھ تعویز کر لو کچھ دھاگا باندھ لو وہاں چلتے ہیں ان سے دم کرواتے ہیں کچھ شاید کچھ مسئلہ ہو جائے بھئی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے نکالے گا کون اللہ جیسے جیسے اللہ کہہ رہے ہیں فَأَتَتْبِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قرآن کہہ رہا ہے اس بچے کو گود میں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس آئیں قوم نے کیسے تانے دیئے ہیں اللہ دیکھو اللہ شروع میں ہی بتا دیتا قوم کو کوئی فرشتہ آتا اور مریم علیہ السلام کی قوم کو کہتا دیکھو ان کے حمل ٹھیرنے والا ہے ان پہ شک نہ کرنا یہ حمل کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے اور میں فرشتہ ہوں اور وہ بچہ پیدا ہوتا ہی خود گواہی دے گا تو یہ اور بڑا موجزہ ہو جائے گا اس سے تمہیں یقین آ جائے گا اس کا نقصان کیا ہوتا کہ حضرت مریم کو ٹینشن ہی نہ ہوتی اللہ نیک بندوں کو کچھ ٹینشن میں ڈال رہے ہے بھئی کہ پریشانی میں ڈالوں گا پھر برات کا اعلان کروں گا ایسے نہیں ہوگا اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی ٹینشن ہوئی نہیں ایسے ہسی خوشی مزے کی زندگی چار شادیاں اتنے بچے ہر ایک کی بیوی کا الگ الگ گھر چاروں خوبصورت اور جب دوسری شادی کا میرے سسر کو پتا چلے تو گلے لگائیں میرا بیٹا میرا دماد کتنا اچھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے دماد نے بڑا اچھا سنت زندہ کر لی میرے دماد نے اور پہلی بیوی مسکرا کے ملے آپ ہیں نر کے بچے ماشاءاللہ اور آپ نے ماشاءاللہ ایک سنت کو زندہ کی بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے مجھے اور میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ میں نے آپ سے شادی کی سمجھ رہے ہیں پیڑے کھانے کے اور کاروبار بھی چلتا رہے بزنس بھی چلتا رہے صحت بھی فٹ فارٹ رہے نا اببہ کبھی ڈانٹیں کوئی ٹینشن یہ نہ ہو اپنی مردی سے صبح ہم اٹھیں نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے نہیں پڑھیں توبہ سے معاف ہو جائے گی کوئی مسئلہ ہے نہیں توبہ سے نماز معاف ہو جاتی ہے علماء سے سارے گوناہ توبہ سے معاف ہو جاتی ہے نماز بھی توبہ سے معاف ہو جاتی ہے تو کیا ہوگیا پڑھ لی ٹھیک ہے نہیں پڑھے تو توبہ توبہ استغفر اللہ معاف ہو جاتی ہے نماز داڑی رکھنی ہے ٹھیک ہے نہیں رکھی توبہ ٹھیک ہے اور اللہ بھلا کرے بینک میں آپ سودی جوب ہے حرام آمدہ نے پانچ لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں تو اگر بالکل اس کا آلٹرنیٹ کسی اسلامی بینک میں پانچ لاکھ مل جائے اسی پروٹوکول کے ساتھ تو چھوڑ دیں گے نہیں تو اگر چار لاکھ نوہ نینانوے ہزار نو سو نینانوے مل رہے ہیں تو مجبوری میں بھائی حرام بھی انسان کما سکتا ہے بھائی پانچ لاکھ مل رہے ہیں سودی بینک میں اور حلال میں مل رہے ہیں چار لاکھ نینانوے ہزار نو سو نینانوے تو اب وہ چونکہ کم مل رہے ہیں تو گزارہ مشکل ہے تو مجبوری میں علماء کہتے ہیں پانچ لاکھ مجبوری میں ہیں ہم سود کمارے ہیں لیکن کس میں اللہ غفور رہی میں معاف کرنے والا ہے سمجھ بھی نہیں آری بات اللہ تو کہتا ہے حرام کھانے کی اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کو یقین ہوں کہ اب میں نے یہ نوالہ نہیں کھایا تو مر جاؤں گا میں آئی بات سمجھ بھی مجھ بھی نہیں آئی بات سمجھ بھی